اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہو سب خیریہ سے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ڈا شامی برگر اس کے لیے میں نے ایگز لیا ہے شامی کباب بٹر کیچپ بنز لیا ہے گھرٹ بہاری چٹنے ٹومیٹوز اور میں نے یہ بہت سلائز فائن سلائز کیا ہے بہت پتلے سے انین کے اس طرح اور کیبیج لیں گے سب سے پہلے ہم اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایگز کو ہم بیٹ کریں گے ڈیپ کر کے دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک کوپ کریں گے ایک سائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں اب میں ان کو پلٹ کے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن براؤن ہونے تک کوپ کریں گے یہاں میں بنز پہ بٹر لگا رہی ہیں اچھے سے ہم اس پہ بٹر لگائیں گے اگر آپ کو میری شامی کباب کی ریسپی چاہیے تو میں اس کا ڈسکرپشن میں چیک کر لیں میں وہاں پہ اس کا ویڈیو کا لنک ڈال دوں گی اس میں بیپ شامی کباب اور چکن شامی کباب آپ دونوں کی آپ ریسپیز دیکھ سکتے ہیں اب اس کو میں نے یہاں پہ پین کو گرم کیا ہے اور اس پہ ٹھڑا ٹوسٹ کر لیں گے ان بنز کو اور شامی کباب بھی آپ دیکھیں پرائی ہو گئے اور یہ بنز پہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس طرح ہم لائٹ سے گولڈن کر کے ہم ان کو ہتار لیں گے اب جو ہم نے ایکس بیٹ کیے تھے ان کا اوملٹ بنائیں گے یہاں پہ اوملٹ ہمارا ریڈی ہو چکے اور اس کے میں ہم بند کی شیپ میں لانگ سٹریپ میں کٹنگ کر دیں گے میں نے یوگرٹ میں جو میں نے گرین چیلی اور کوریینڈر لیوز میں نے پائن ڈال کے تھوڑا سا اس کو گرینڈ کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں میں نے سالٹ بھی چٹنی میں ڈالا تھا اب اس چٹنی کو سب سے پہلے بند پہ اپلائے کریں گے اس کے باعث پہ ہم شامی کباب رکھیں گے کوانٹٹی آپ جتنی شامی کباب ڈالنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی پسند کے حساب سے زیادہ کمل کر سکتے ہیں اب سیلڈ ایڈ کریں گے کیبیج، انین، ٹیمیٹوز جو میں نے کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ سارا سیلڈ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سیلڈ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں آپ کیچپ ایڈ کر دوں گی آپ کیچپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی چوائی سے آپ اس کی جگہ ہڑی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں مجھے کیچپ پسند ہے تو میں کیچپ ڈالوں گی اور اس کے اوپر ہم اومنیٹ رکھیں گے اور بند سے اس کو کور کر لیں گے اس طرح ہم کتنا اچھا اور فیلنگ بن بن ہے یہاں پہ میں مائونیز اپلائی کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کے لئے بنانا چاہ رہے ہیں میں یہاں پہ بیٹی کے لئے بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے مائونیز اپلائی کی ہے کیونکہ بچے مائونیز والا زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ ہری چٹنی جو ہے وہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے اس لئے سیم پروسس ہے پشامی رکھا ہے سیلڈ رکھی اس کے اوپر ہم نے کیچپ اپلائی کر دی اور اگ رکھ کے اوپر ہم بن رکھتے ہیں شامی کباب بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے بنز ریڈی ہو چکے ہیں اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کریں میری ویڈیو کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور پلیز بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پریس کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کیسا ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ